بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد وآلہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین اللہ سبحانہ وتعالی کا بے حد کرم بے حد فضل بے حد شکر جنہوں نے موقع اور توفیق اطاف فرمائے اور زندگی کی بے شمار نعمتیں اطاف فرمائے اللہ سبحانہ وتعالی سب کی زندگیوں میں آسانیاں پیدا فرمائے تمام بیماروں کو شفائی کاملہ خاجرہ اطاف فرمائے سب کی بچوں کی خیر فرمائے سب کے گھروں میں خیر فرمائے ملک پاکستان کی خیر فرمائے کشمیر کے مسلمانوں کو ظلمہ ستم سے نجات اطاف فرمائے آج جمعہ تو مبارک ہے تمام دوستوں کو جمعہ مبارک کوشش کریں باوزو دروش شریف قصر سے بڑھ کر کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو توفہ پیش کریں تاکہ آپ کے اوپر بھی رحمتوں اور برکتوں کا نزول ہو جب بارش ہوتی ہے تو اچھی زمین پر بھی کاشت والی زمین اچھی زمین پر بھی اور بنجر زمین پر بھی بارش ایک جیسی ہوتی ہے بنجر زمین بھی ساتھ ہے اچھی فصل دینے والی زمین بھی ساتھ ہے مگر بارش اللہ سبحانہ وآلہ کی طرف سے جب نازل ہوتی ہے تو وہ ایک جیسی ہوتی ہے ایسا نہیں ہوتا کہ فصل دینے والی زمین پر اور بارش آئے اور بنجر زمین پر اور بارش آئے بارش ایک جیسی آتی ہے مگر فصل والی زمین پر جب بارش پڑتی ہے تو وہاں فصل خوبصورت سے خوبصورت ہو جاتی ہے اور بنجر زمین سوائے گاز کے اور کچھ نہیں نکال رہی حالانکہ بارش دونوں پر ایک جیسی ہوئی ہے مگر جو فصل والی زمین ہے کاشت والی زمین ہے اس پر محنت کی جا رہی ہے اور وہ محنت کا پھل دے رہی ہے اسی طرح جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت کی فضل کی بارش ہوتی ہے تو وہ سب انسانوں پر ایک جیسی ہوتی ہے مگر جو اس رحمت اور فضل کی قدر کرنے والے ہوتے ہیں ان کی ترقی ہونا شروع ہو جاتی ہے وہ آج اور کل اور ہر لحظہ مومن کی نیشان نیان مگر جو اپنے ٹریک سے ہٹے ہوئے ہوتے ہیں مقصد سے دور ہوتے ہیں حالانکہ رحمت تو ایک جیسی نازل ہو رہی ہے مگر جس نے رحمت کو رحمت سمجھ لیا فضل کو فضل سمجھ لیا وہ دن با دن ترقی کرتا جا رہا ہے اس کے باراکس دوسرا جو رحمت اور فضل کو سمجھ نہیں پا رہا اپنی ہی دنیا میں مست لگا ہوا ہے تو اس کا حساب پھر بنجر زمین کی طرح ہے کہ وہ کھا پی رہا ہے چل رہا ہے مگر جس مقصد کے لیے وہ دنیا میں آیا تھا اس مقصد سے وہ دور ہے مقصد کیا تھا اس دنیا میں انسانوں کو بھیجنا اور بنانے کا کہ انسان اور جن میری عبادت کریں گے میرا تذکرہ میرا ذکر کریں گے میرے محبوب کی تعریفیں کریں گے جو اس طرف نکل گیا عبادت میں لگ گیا محبوب کے اوپر درود و سلام پڑھنا شروع ہو گیا تو اس کے بارے نیارے ہو رہے ہیں رحمت کی بارش ہو رہی ہے مگر ایک اسے رحمت اور فضل لے رہا ہے دوسرے کو خبر ہی نہیں ہے تو کوشش کریں ہم فضل اور رحمت لینے والے گروپ میں شامل ہو جائیں اس کے لیے بہترین آل یہ ہے کہ بابو زدرو شریف کسرت سے پڑھا کریں کوشش تو کریں انشاءاللہ آگے ہمت جررت استقامت آپ کو ملتے جائے گی نماز پڑھنے کی کوشش کریں اللہ سبحانہ و تعالی ہمت اتا فرما دیں گے قرآن پاکی تلاوت کرنے کی کوشش کریں دیکھیں جس زندگی ہے آپ کے بلکل مختصر ایک سانس آ رہی ہے دوسرے کا بروسہ نہیں آئے گی یا نہیں آئے گی اگر نہ آئے تو آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے اگر آ جائے تو آپ اسے روک نہیں سکتے چلی جائے رک جائے اس کو واپس آپ لا نہیں سکتے اس دنیا کی مختصر سی جلگ یہی دیکھیں کہ جو ماں باپ ساری زندگی اولاد کے لیے دن رات ایک کر دیتے ہیں ان کے سپنے پورے کرنے کے لیے مگر انہی ماں باپ کا جب سانس رکتی ہے روح پرواز کر جاتی ہے تو کوئی بھی اولاد ماں باپ کو پاس رکھنے کے لیے تیار نہیں اب وہ ماں باپ نہیں مردہ ہوگے مرہوم ہوگے تو کوئی بھی پاس رکھنے کے لیے تیار نہیں وہی بچے دن کے لیے انہیں دن رات ایک کیا ان کے اچھے فیوچر کے لیے ہر ایک سولت دینے کے لیے مگر اب پاس رکھنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہر طرف سے ایک آواز آ رہی ہے کہ جلدی کریں جلدی کریں کسی کو جنازے کی جلدی کسی کو نہلانے کی جلدی کسی کو کفن پینانے کی جلدی اور قبرستان پر جا کر دفنانے والوں کو دفن کرنے کی جلدی ہر ایک جلدی جلدی میں چل پڑتا ہے پھر پاس رکھنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہوتا تو کوشش کریں پھر جہاں جلدی جلدی ہی جانا ہے تو وہاں کی تیاری بھی جلدی جلدی شروع کر دیں تاکہ کل کوئی پیچھے ہاتھ اٹھانے والا ہو یا نہ ہو آپ اتنی ایک تیاری کر کے جائیں کہ وہاں پر آپ کا اچھی طرح سے استقبال ہو پتا چلے کہ یہ ہمارا امتی آیا ہے فرشتوں کو پتا چلے کہ رب کا بندہ دنیا چوڑ کر آیا ہے تو کوشش کیلئے نماز پڑھئے قرآن پاک کی تلاوت کیجئے باوز و درو شریف ضرور پڑھیں اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ